اسلام علیکم میں ہوں فرائک رار ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ مزے سے روزے گزار رہے ہوں گے اچھی اچھی سیریان ہو رہی ہوں گی اچھی اچھی افتاریاں ہو رہی ہوں گی اور اپنے اید گد کے لوگوں کا بہت خیال رکھا جارہا ہوگا آج جو وی لاغ میں ریکارڈ کرنے جارہی ہوں جو چیزیں اس میں آپ سے شیئر کرنے جارہی ہوں اس میں میں نے کافی زیادہ ریسرچ کی ہے آپ کے لیے کچھ لوگوں سے میں نے مشورے بھی لیئے ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہ وی لاغ دیکھنے کے دوران اپنے پاس ایک پین اور پیپر ضرور رکھ لیں تاکہ آپ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور یہ آپ کے آئندہ بہت کام آنے والی ہیں کیونکہ میں آج آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ ایسی کونسی گزائیں ہیں جن کو سہری اور افتاری میں کھانے کے بعد آپ کا وزن نہیں بڑھے گا بلکہ کم ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ آپ تھوڑی ایکسرسائز یا ووک بھی کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا وی لاغ لیکن اس سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مد بھولیے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری ٹپس بتا دوں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو رمضان کے دوران نہیں کرنی ہیں آپ کو پروسسٹ فوڈ نہیں کھانا ہے آپ کو مرچوں کا زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو کافی چائے کولڈ ڈرنک نہیں پینی ہے آپ کو افطار کے بعد سے لے کے سہر کے دوران سناکس نہیں کھانے ہیں یعنی کہ نمکو چپس اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی ہیں اگر آپ کا بہت ہی کوئی جی چاہے گا تو آپ فروٹس لے سکتے ہیں جن میں تربوز خربوزہ اور سٹرابری شامل ہیں کیونکہ اس سے وزن نہیں بڑھتا یا بلکل مٹھی بھر آپ درائی فروٹس استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر سہری تک آٹھ کلاس پانی ضرور پینا ہے تاکہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو اس میں ہائیڈریشن رہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ سہری میں کونسی ایسی چیزیں کھانی ہیں جن سے آپ کو پورے دن کے لیے ایک تو غزائیت بھرپور طریقے سے ملے آپ کی غزائیت کم نہ ہو اور دوسرا آپ کا وزن بھی نہ بڑھے اور اسی طرح سے پھر میں آپ کو افطار کے بارے میں بھی بتاؤں گی کونسی ایسی غزائی ہیں جن کو کھانے سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا تو یہ میں نے پیپر بنایا بھائی جی سہری میں آپ لوگ پراتھا کھا سکتے ہیں لیکن اس کی ایک شرط ہے آپ نے ہول ویٹ پراتھا کھانا ہے ہول ویٹ آٹے کا پراتھا کھانا ہے چکی سے جا کے آپ آٹھا لیں اس کو گون دیں اور مکھن اور دیسی گھی میں پراتھا بنا کے کھائیں اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ مکھن اور دیسی گھی اس سے تو وزن بڑھتا ہے تو میں آپ کی مسکونسپشن دور کر دوں وہ ایسے کہ مکھن اور دیسی گھی پیور ہوگا تو آپ کی باڈی میں نہیں جمے گا سٹمک اور آنکھ میں نہیں جمے گا آپ کا وزن نہیں بڑھے گا اس کے ساتھ جو لوگ سالن ٹائپ کی چیز کھانا چاہتے ہیں وہ کھیما کھا سکتے ہیں چنو کا استعمال کر سکتے ہیں ڈالوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور آلو کے علاو باقی سب سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں آپ دودھ لے سکتے ہیں آپ دہی بغیر بالائی کے استعمال کر سکتے ہیں آپ فریش جوز پی سکتے ہیں ڈبے کا جوز بالکل نہیں آپ نے پینا ہے فریش جوز بھی آپ نے پینا ہے تو اس میں چینی نہیں ڈالنی ہے تھوڑا سا پنچ آف سالٹ ڈالنے ٹیسٹ کے لیے اس سے آپ کا وزن جو ہے وہ بہتر رہے گا جو لوگ انگلیش بریکفاسٹ کرتے ہیں یعنی دیسی قسم کا بریکفاسٹ نہیں کرنا چاہئے وہ اوچس کھا سکتے ہیں یعنی دلیا کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آملیٹ کھا سکتے ہیں انڈہ فرائی کر کے کھا سکتے ہیں براwn بریڈ جس کو آپ براون بریڈ بھی کہتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں اور کیا کھا سکتے ہیں میں نے پیپر پر یہاں لکھا تھا multi grain بریڈ بھی آپ کھا سکتے ہیں اب کی سہری بہت اچھی ہو جائے گی پورا دن غزائیہ سے بھرپور رہیں گے آپ اور آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ سوائیاں یا پھینیاں اس کا استعمال کرتے ہیں سہری کے عقاد میں یہ آپ نے نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں آلڈری اس کو فرائے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کون سا گھی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اس میں بہت سا دودھ ڈال لیتے ہیں ہم چینی ڈالتے ہیں جو کہ آپ کے وزن کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے جو لوگ فروٹس کھاتے ہیں سہری میں ان کو میں بتاتی ہوں کہ آپ سیپ کیلہ اور اس کے ساتھ ساتھ سٹرابری یا پائن ایپل بھی کھا سکتے ہیں یہ آپ کو فائبر بھی دیتے ہیں اور پورا دن آپ کی غزائی ضروریات کو پورا بھی کرتے ہیں اب آجاتے ہیں ہم افتار کی جانب افتار کے لیے سب سے بہترین چیز ہے جس سے آپ روزہ افتار کریں وہ ایک خجور ایک تو آپ کی باڈی کا شگر لیول جو کم ہوا ہوتا ہے اس کو وہ پورا کر دیتا ہے دوسرا اس میں فائبر ہوتا ہے اور بہت سی اجزائی ایسے ہیں جو آپ کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے دوسرا آپ سادے پانی کا استعمال کریں تھنڈا پینہ آپ نے نیم گرم پینہ ہے یا روم ٹیمپریچر پر پینہ یہ آپ کی مرضی ہے ڈبے کے جوس میں نے آپ کو کہا تھا وہ آپ نے نہیں پینے آپ نے فریش جوس پینے ہیں بغیر چینی کے اور اس میں آپ تربوس کا جوس پی سکتے ہیں پائن ایپل کا جوس پی سکتے ہیں سٹرابری کا جوس پی سکتے ہیں اور سب سے جو مزے کی چیز ہے وہ ہے کوکونٹ واتر بڑا زبردست ہوتا ہے باڈی کے لیے سکن کے لیے بالوں کے لیے اور آپ کے وزن کو بھی نہیں بڑھاتا جب آپ افطار کریں گے تو اس میں اگر آپ فروٹ شامل کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے فروٹ میں آپ خربوزہ تربوس سٹرابری کا استعمال کریں اس کو مکس کر کے آپ فروٹ چاٹ بھی بنا سکتے ہیں مگر اس میں آپ نے کریم استعمال نہیں کرنی چینی استعمال نہیں کرنی آپ تھوڑی سی دہی ڈال سکتے ہیں چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں نمک ڈال سکتے ہیں اس سے یہ باڈی میں زیادہ شگر نہیں بڑھے گا جتنی ضرورت ہے میں نے آپ کو بتایا خجور سے پوری ہو جائے گی تو اس طرح آپ یہ فروٹ کے طور پر کھانا چاہیں تو کھا لیں امنا چاٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ضرور کر سکتے ہیں ہاں ایسے لوگ جو پکوڑے اور سموسے بہت شوق سے کھاتے ہیں افتار کے دوران اور ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ان کا روزہ پورا نہیں ہوگا تو ان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ بلکل آپ سموسے بھی کھا سکتے ہیں اور پکوڑے بھی کھا سکتے ہیں لیکن سموسا آپ نے کھانا ہے چھوٹے والا جس کے اندر کیما استعمال ہو یا اس کے اندر آپ بندگوبی گاجر اس کو کرش کر کے اس میں بیسن کم سے کم ڈالنے ہیں صرف بانڈنگ فورس کے طور پر تو وہ آپ کھائیں آپ کا وزن نہیں بڑھے گا اور اتنے اتنے دو پکوڑے کھانے ہیں یہ نہیں آپ نے پوری پلیٹ بھر لینی ہے یا سموسے بہت سے کھا لینے ہیں یہ سب سے زیادہ وزن بڑھاتے ہیں تو ان کی مقدار آپ نے انتہائی کم رکھنی ہے چھوٹے والا ایک سموسا اور دو پکوڑے جس میں آلو نہیں ڈلے ہوئے ہوں گے یہ تو ہو گئی وہ تمام چیزیں جو افطار کے دسترخان پر آپ نے رکھنی ہے اور ان کو کھانا ہے اس سے آپ کا وزن نہیں بڑھے گا آپ کی بوڈی ہائیڈریٹ رہے گی شوگر بھی پورا ہو جائے گا اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کے بعد تقریباً چالیس منٹ سے لے کے ایک گھنٹے کا وقفہ لینا ہے اس دوران آپ نماز پڑھئے دعا کیجئے تھوڑا سا ریسٹ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ مین میل کھا سکتے تو بھوک نہیں لگتی لیکن جن لوگوں کو کھانا ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ چکن اور فش کا استعمال کر لیں اور رات کے وقت میں بیف یا متن مت کھائیں وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ آپ ہول ویٹ یعنی چککی کے آٹے کی اتنی سی روٹی جس کو چپاتی کہتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں یا آپ وائل رائس استعمال کر سکتے ہیں براون رائس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جب یہ میل آپ لے لیں گے اس کے بعد سے لے کر پھر سہری تک آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر بہت بھوک لگے تو آپ فروٹس کھا سکتے ہیں یا نٹس کھا سکتے ہیں سناک سے پرہیس کرنا ہے سپائسی چیزیں نہیں کھانی ہے کولڈ رنکس کافی نہیں پینی ہے چائے نہیں پینی ہے اس سے آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتی ہے تو آئی ہوپ کہ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ پریکٹس کرنا شروع کریں اور جب میں نے یہ ساری ریسرچ کی اس کے بعد میں نے بھی اپنی سہری اور افتار میں تھوڑی سی چینجز کی ہیں تاکہ ایسا نہیں ہو کہ ویڈ بھڑ جائے ویسے بھڑتا نہیں ہے اتنا زیادہ بہت عرصے سے میرا ویڈ جو ہے 53-54 کے درمیان رہتا ہے وچہ اوکے اور اگر کبھی بہت زیادہ مجھے جوش ہو جائے کہ اس سے کم کر لیا جائے وزن تو پھر میں ایکسرسائز کے ساتھ تھوڑی سی ڈائٹ کو کنٹرول بھی کر لیتی ہوں ایک ایمپورٹن بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اگر آپ یہ شامل کر سکیں اپنے افتار کے بعد کی روٹین میں تو بہت زبردست ہو جائے گا وہ ہے کہ آپ 30 منٹ نکال لیں اور اس میں واک کر لیں مجھے پتہ ہے بہت تھکن ہو جاتی ہے اتنی آنرڈی نہیں رہتی یہ کر کے دیکھیں اس سے ایک تو آپ کی انرجی بہال ہوگی دوسرا آپ ویٹ لوس کی طرف جائیں گے وزن کم بھی ہو جائے گا تھوڑی سی فیزیکل ایکٹیوٹی کے بعد آئی ہوپ کہ آج کی جو ٹپس ہیں وہ آپ کے لیے مفید رہی ہوں گی یا آپ نے نو ڈاؤن کر لی ہوں گی چیزیں اور آپ اس کو فالو بھی کریں گے پھر مجھے بتائے گا کیسے ریزلٹس آئے میں اگلے کسی وی لاغ میں یہ کوشش کروں گی کہ کچھ ریسیپیز بھی میں آپ سے شیئر کر سکوں اور میں کوشش کر رہی ہوں جلدی آپ کے لیے افطار کی روٹین کا وی لاغ بھی بناو لیکن بہت بیزی روٹین ہوتی ہے اس لیے ریکارڈ نہیں کر سکی آئندہ بھر اگلے کسی وی لاغ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ